دیکھ کیجئے سبسکرائب کے بٹن پر اس کا گھنڈی کا نشان کو دبائیے یہ بلکل فری ہے اس طرح یہ ہوگا کہ جیسی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ کو فوراں اس کی نوٹفیکیشن آ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to all about kitchen آج ہم پنایں گے ہوم میٹ کورما مسالہ کورما مسالہ بریانی مسالہ یہ اس طرح کے اور جو ہمارے پر سٹریڈیشنل مسالے ہوتے ہیں تو یہ مسالے ویسے تو مل جاتے ہیں بزار میں آسانی سے لیکن جب ہم گھرمے بناتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں کیا ہم نے ڈالا ہے اور پریزرویٹر فری ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کوس افیکٹیو ہوتے ہیں بہت ہی آرام سے آپ اس طرح کے مسالے و گھرمے بنا سکتے ہیں تو چلیں آج کی ریسپی ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ریسپی کو لائک کیجئے اور فرنٹ سے فیملی سائز کیجئے شیئر اچھا کورما مسالہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم پاوڈرڈ سپائسز کو مکس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ہول سپائسز ڈالیں گے سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک مکسنگ بول لے لیا ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی سب سے پہلے پاوڈرڈ سپائسز تو اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں لال مرش کا پاوڈر 5 ٹیبل سپون اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دھنیا پاوڈر 8 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر لال مرش پاوڈر دھنیا پاوڈر در آپ کو بھر کے ڈالنا ہے لیویل سپون نہیں ہوگا تھوڑا صحیح سے ڈالیں گے اچھا اب ہم اس کے اندر ڈال لیں ہلڈی پاوڈر ہلڈی پاوڈر آپ کو لیویل ڈال لیں بہت زیادہ ہلڈی پاوڈر اس میں نہیں جائے گا 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون جو ہلڈی پاوڈر ہے اس سے زیادہ آپ نہ ڈالیں کیونکہ ہلڈی اس کے اندر کوئی مین انگریڈن نہیں ہے لیکن کلر اچھا دینے کے لئے ہم تھوڈی پاوڈر دالتے ہیں تو اچھا رہتا ہے اچھا اب ہم 1 ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال لیں گے زیرے کا پاوڈر جو ہمارے پاس زیرہ ہوتا ہے اس کو میں نے بس پیس لیا ہے اس کا پاوڈر ڈال دیں زیرہ پاوڈر بھی 1 ٹیبل سپون لیویل ڈال لیں ہے آپ کو یعنی کہ اب بلکل بھر کے نہیں ڈال لیں آپ کو لیویل کر کے پھر ڈال لیں اچھا اب میں اس کے اندر ڈال لیں نمک نمک آپ اس کے اندر 4 ٹیبل سپون ڈال لیں ابھی میں نے 3 table spoon ڈالا ہے لیکن پھر میں نے 1 table spoon 1 ڈالا تھا کیونکہ 4 table spoon تک نمک آپ کا ٹھیک رہے گا it depends کے نمک کس quality ہے کبھی کا نمک بہت زیادہ اس کے اندر ہوتا ہے اچھا یہ ہم نے half table spoon میں نے اس کے اندر جواتی جائفل کا پاوڈر جو ہوتا ہے 4 ڈال ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو اپنے چیزوں کا اچھے سا مکس کر لیں گے اب میں نے اس کو مکسر میں ڈال دیا ہے اور ہم کیا کریں گے اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کریں گے مکسر میں یہ بہت لازم سٹیپ ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہر چیز اچھے طریقے سے ایک جاؤ جاتی ہے جسٹ فور 15 سیکنڈ ہم اس کو مکس کریں گے اس زیادہ آپ کو مکس نہیں کرنا اب میں نے مکسر کو آف کر دیا ہم اس کو نکال لیں گے کھول رہی ہوں اور ہم اس کو نکال لیں گے ایک مکسنگ بال میں واپس اسی میں نکال لیں گے اسی مکسنگ بال میں سب کو میں نے مکسنگ بال میں ڈراسپر کر لیا اور دیکھیں کتنا فائن پاوڈر آ گیا اس طرح میں چاہیے فائن پاوڈر کا آ چکا ہے یہ بہت لازم سٹیپ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اب ہم اس کے طرح ڈالنا شروع کریں گے ہمارے ہول سپائسز جس میں ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ 25 ہری لائچی ہیں 25 ہمارے پاس لونگیں ہیں 2 ٹیبل سپن ہمارے پاس کالی مرچیں ہیں اور 5 پیسز آف سینیمین سٹیکس ہیں ان سب چیزوں کو ہم مسالوں کے ساتھ کر لیں گے مکس اور ہمارے پاس مزددار سکھو ہم مسالہ ہو جائے گا تیار میں نے گلاس جار لے لیا ہے اور یہ صاف ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی پانی وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اور منسٹر فری ہونا چاہیے بس اس کے اندر ڈال کے اور میں اس کو جو ہے وہ آرام سے سٹور کر لوں گے جب ہم اس کو کور کر دیں گے سٹور کریں گے فریج میں رکھ سکتے ہیں یا روم ٹیمپریچر پر جو میں رکھیں گے تو آپ یہ سالوں اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا روم ٹیمپریچر بھی بہت آرام سے یہ مہینوں چلتا ہے 6-7 مہینے بہت آرام سے آپ اس کو بنا کے اس طرح رکھ سکتے ہیں اچھا آپ یوز کے اس طرح کرنا ہے کہ 3-4 ٹیبلسپون آپ ایک کیجی گوش میں جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اٹھ ڈیپنڈز اید آرہی ہے اید پر اس طریقے سے آپ اس کو مسالہ بنا کے جو اس کو ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو آج کی اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہے تو ریسپی کو لائک کیجئے فرنڈز اور فرمڈکسر شیئر کیجئے اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ